قومِ لودھ ایک ایسی قوم جس نے ایسی برائی کو سر انجام دیا تھا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ایسی بدکاری اور گندہ فیل جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تھی جس نے ان تمام برائیوں کو جن کی وجہ سے قومِ لودھ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا ان کو پیچھے چھوڑ دیا اس قوم نے ایسا کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا ان کو اللہ کی کس عذاب کا سامنا کرنا پڑا اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا جس وقت پوری قوم اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی تو صرف ایک اللہ کا معصوم نبی حضرت لوت علیہ السلام آپ کی گواہی دینے لگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کی تو آپ کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ چل دئے حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا آپ عراف میں پیدا ہوئے اور حاران آزر کے بیٹے تھے آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتخال ہو گیا تھا تب ہی آپ علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو بیٹا بنا کر پالا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کے رہنبائی کے لیے نبوت کے منصف پر فائز ہوئے اہل سدوم کی بستی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اللہ کا پیغام دے کر بھیجا تھا کیونکہ وہاں بے حیائی اور بدکاری عام ہو چکی تھی حضرت لوت کے بہت سارے موجزات ہیں آپ علیہ السلام جب بارش کے لیے دعا فرماتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لوت علیہ السلام جس پھتر پر سر رکھ کر سوتے اس پھتر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا سدوم بہر مردار کے پاس اردن، اسرائیل اور شام کے درمیان ایک بستی تھی اور تجارت کا مرکز تھی سدوم کے آس پاس پانچ نہائیت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں ہر ایک کی آبادی لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ ہی تھی یہ علاقے نہائیت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھے یہاں باغات کی کسرت تھی اور سرسبز و شاداب کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی یہاں ہر طرح کے اناج، حل اور میوے باکسرت موجود تھے یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی دوسری بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور وزائی ضروریات کے لیے اس طرف آتے تھے مگر شاید یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھی یہ ایک کافر قوم تھی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی بستیوں میں اگنے بالا اناج اور پھل وغیرہ میں صرف ان کا حصہ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے درمیان میں آئیں ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والی لوگوں کو یہاں سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو ابلیس دوسرے دن ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان کو ان کی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فیلِ بد کرنا سکھایا اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے شروع کی تو وہ ابلیس تھا ابلیس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ آس پاس کی بستی کے لوگ تمہارے ہاں آنا چھوڑ دیں تو جب یہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ زبردستی جنسی خواہش پوری کرو جس سے یہ لوگ اس طرف آنا چھوڑ دیں گے قومِ لوت میں ویسے ہی بہت برائیاں موجود تھی جھوٹ، دھوکہ، فریب، ایاشی، درجہ بندی، بےہیائی وغیرہ اور یہ نئے نئے گناہ احجاد بھی کر لیا کرتے تھے اور بخشی اس کو انجام دیتے جب انہوں نے ابلیس مردود کی یہ ناپاک ترکیب سنی تو اس بیلے فتح کو انجام دینے لگے اور پھر یہ بےہیائی اور گندہ فیل ان کے خون میں رچ بس گیا تو کمران، ریایہ، امیر، غریب، سب جگہ یہ گندہ فیل پھیل گیا محفلوں میں یہ گندہ کام کھلے عام اور فخریہ ہونے لگا کوئی بھی محفل اس فیل کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی محفل کو رونخے بڑھانے کے لیے اچھے اچھے پیارے اور کمسن لڑکوں کا انتظام کیا جاتا آس پاس کی بستیوں میں سے اگر کوئی مسافروں میں سے خوبصورت لڑکا ہوتا تو اس کو اپنا شکار بنا لیتے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت گزر نہیں سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں پا سکتا تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سدوم بے حیائی اور ظلم میں اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہ گزری ہوگی ان کے ظلم کی حد یہاں تک تھی کہ اگر کوئی غریب ان کی بستی میں بھوک اور فاقوں سے مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو دفن کر دیتے تھے حضرت لوت علیہ السلام جب یہاں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اس فعلِ بد سے اس گناہ سے توبہ کرنے کا درس دیا حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی ہر ممکن اصلاح کرنا چاہی آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو تم ایسا گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے سوچا بھی نہیں یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو خدا کے دردناک عذاب کے مستحق ٹھہرو گے تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اگر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو بے شک یہ بہت غلیس اور گندہ گناہ ہے اس پر وہ قوم آپ کا مذاب اڑاتی اور جملے اور تانے کستی کہ تم جھوٹ بولتے ہو ہم کسی عذاب سے نہیں ڈرتے اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ کون سا عذاب آتا ہے قوم لوت نے آپ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمیں ایسے ہی برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے مسلسل واز و نصیت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور قوم لوت اللہ کی طرف سے دی جانے والی دھیل کو اپنی قسمت اور بڑائی سمجھتی رہی جب قوم لوت نے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو حضرت لوت علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے اے اللہ جو بھی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہ اس کو حوث کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے زبردستی اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اے اللہ میری مدد فرما آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے اپنے موزز فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ازرافیل علیہ السلام اور حضرت ازرائیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لائے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان نو عمر اور خوبصورت لڑکوں کو جو دراصل فرشتے تھے دیکھا تو دل ہی دل میں گھبرائے کیونکہ ان کو ڈر لگنے نگا کہ اگر ان کی قوم نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا ظلم کریں گے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی وہ منافقہ تھی وہ اہل سدوم کے ساتھ تھی لہٰذا حسن بستی والوں کو جا کر مغبری کی کہ لوت علیہ السلام کے گھر ایسے حسین لڑکے آئے ہوئے ہیں کہ ان کا حسن ایسا ہے جیسے تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوسری طرف فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں ہم آپ علیہ السلام کی قوم اہل سدوم پر اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں سوائے آپ کی بیوی وائلہ کے جو منکروں میں سے ہیں بستی کے لوگ وائلہ منافقہ کی بات سن کر آپ علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان لڑکوں کو گھر سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اور یہ تمہارے لیے پاک اور چائز ہیں اور اللہ کے لیے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شریف آدمی نہیں آپ کی بات سن کر وہ بولے کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو لوگوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے حضرت لوت بہت زیادہ گھبرائے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ مارا جس سے ان لوگوں کی آنکھیں باہر نکل آئیں یہ عذاب خاص ان لوگوں کے لئے تھا جو قوم کی اس فعل ناپاک میں رہنمائی کرتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو مطمئن ہو گئے اور سجدے میں گئے کہ ان کی قوم پر عذاب آ گیا ہے اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ چلی مگر کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب میں شریک ہو گئی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوت کے بستی سے نکل جانے کے بعد پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر بلند کیا اور آسمان تک لے گئے پھر زمین پر دیم مارتے ہیں پھر اللہ کا مزید عذاب نازل ہوتا ہے آگ اور پتر ایسے برستے ہیں کہ اس بستی کا ایک ایک آدمی چیخ اٹھتا ہے آج بھی حضرت لوت کی قوم پر عذاب کے نشان زمین پر موجود ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں صبح صویرے یہ عذاب کچھ ہی دیر میں پوری بستی کو نیز تو نابود کر چکا تھا قوم لوت کی ان خوبصورت ہری بھری بستی کو اللہ نے نہائیت ہی بدبودار اور بدترین بستی میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار یعنی مچلی اور انباہ و اقسام کے جاندار زندہ نہیں رہ سکتے اسی لیے سمندر کے اس حصے کو ڈیٹ سی یعنی بہرہ مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور جارڈن کے درمیان واقع ہے ماہرین نے دس سال کی محنت کے بعد اس تباہ شدہ بستی کا پتا لگایا اور تحقیق سے پتا چلا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی آج مغربی ممالک میں انسانی آزادی یعنی ہیومن رائٹس کے نام پر اسی فعلِ بد کو سر انجام دینے کی تعویٰ دی جا رہی ہے اور فہش عمل کرنے کو فخر سمجھا جاتا ہے